اسلام علیکم نالو کے درست خان سے پیارے پیارے بینوں کو پیار بڑا سلام امید ہے آپ کو سب خیریت سن ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پاستا پاستا مجھے کیسے بنانا ہے میں اس کو قیمے کے ساتھ بنا رہی ہوں شملہ کے ساتھ اس آلو کے ساتھ تو سب سے پہلے میں نے یہ پہنڈ رکھا اس میں تیل لالا میں نے اور اب میں اس میں لیسن ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے پیما خییی اور اس کے ساتھ میں سے پیما خیاب کریں اور اس کے ساتھ میں میں نماز کے ساتھ میں یہ جہاں معافی شریف میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑی سو میں اس میں ڈال مچھے ڈالوں گی یہ دیکھیں ڈال ہوکے ڈال گی میں نے ٹھوڑی تیہل ہی ڈالوں گی ٹھیک ہے نمک اور گرم مسالہ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے میں قیمہ بنا رہی ہوں اچھا چٹپڑا سا قیمہ بن جائے گا اس کے ساتھ میں اس میں آلو بھی ڈالوں گی مسالہ زیادہ بھی سپائس کروں گی تاکہ یہ بچے پھر کھا نہیں سکیں گے ہلکہ مسالہ کے ڈالوں گی بنانا پہتا ہے ہلکی آنچ پہ ہلکہ سیما بنتا ہے جب تک آلو اور ہلکہ بھی سیار کرتی ہے کاٹتی ہے باری باری اس کے ساتھ میں پانی گوئل کرنے کو رکھا ہے تاکہ میں پاسٹا اوبالوں گی تو میں اس کے انزر ہلو بھی ڈالوں گی تھوڑا پانی کے انزر تاکہ فلیور کلر تھوڑا چین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں اوبالت اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جب میں پاسٹے میں پانی میں ہلدی جالتی اوبالتی تو پاسٹے کا کلر کچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو پرائے کیجئے گا چلی آج میں پاسٹا اوبالتے کو پانی رکھا چکا ہے تو اس میں پاسٹا ڈالے جائے گی دیکھیں دیکھیں یہ پانی ڈبل رہا ہے اور ادھر میں پیما بنا رہی ہوں اب جلدی سے یہ پیما بن جائے اب میں پھر نمک ڈال دوں اس کے اندر بس بس مصبت دیکھیں میں پیما بھون رہی تھی اس میں اب میں تھوڑا سا یہ آلو اید میں باریک باریک کاتا ہے اس میں آلو مصبر رہی ہوں اور ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ یہ اچھے سے گر جائے اس کے بعد میں آپ کو بکاؤں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا تاکہ یہ اچھا سا پھنجا پھر میں اس کو اسمبل کروں گی ادھر دیئے دیکھیں میں نے حضی ڈال کے پانی اوبار لیا تھا اور اب میں اس میں پاستہ اوبار رہی ہوں اب میں شملہ میٹس لیا ہے اگر وہ شملہ میٹس میں کٹنے جا رہی ہوں اس کے لئے پھر ماں کو دکھاتی ہوں کہ پھر اس کی تیاری میں کیا کیا چیزیں مجھے مسالہ بنانا ہے تو ضرور بنائیے بچوں کو پیار سے محبت سے کھلائیے گا تو بچے بھی بھڑے خوش ہوتے ہوں اور ہر روز ایک نئی میریشن کریے آج میں نے پاستہ میں تھوڑا باریک آلو کٹ کے ڈال رہا ہے تاکہ بچوں کو ذرا مزا بھی آئے کھانے میں تو اور صرف شملہ میٹس آلو اور ہری پیال ڈال رہی ہوں پاکی تو ساری چیزیں جو ڈلتی ہیں وہ میں ڈالوں گی تو بہت ہی مزیدار بہت ہی یونک بہت ہی اچھا بنے گا تو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھی اور ضرور ایسی ہی بنائی ہے اب جب تک یہ تیار ہو رہا ہے میں شملہ میٹس کٹتے ہوں اب یہ دیکھیں کلیما ریٹی ہو گیا ہے یہ دیکھیں آلو میں نے بہت بار ہی کٹے تھے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی گھڑ رہا ہے بہت اچھا بن گیا یہ بہت ہی اچھا اب میں نے یہ شملہ میٹسے ہری اور لال اور ہری پیال کٹ کے رکھی وہ میٹس میں ڈال رہی ہوں اس میں ملا دیتے ہیں یہ دیکھیں کٹے ہی کٹے ہی کٹے ہی اور میں نے اس میں سارے میرینیشن کریں گے تو مجھے کیا کیا کرنا ہے اس کے لئے مجھے مبک میں ڈال چکی ہوں پاسٹے میں اب میں اس میں وینگر ڈال دیا یہ دیکھیں وہ نہیں کرنا ہے تو اس کا ٹیس سارا خراب ہو جائے ٹھیک ہے اب میں اس میں سویا سوس ون سپون ڈالوں گی یہ دیکھیں اب میں اس میں چیلی سوس ہے یہ ون سپون ڈالوں گی مکلتے بھی تو یہ بہت دیٹھ سے ہے اس کے اندر سے میرے پاس شملہ میٹھے اور لال ہری تھی میرے پاس کیبیج ہوتا ہے تو میں کیبیج بھی ڈالتی یہ والا کیچپ بھی تھوڑا سا میں ڈالوں گی وہ چیلی سوس تھوڑا سا ڈالا ہمیں اور یہ یہ کیچپ تھوڑا سا ملے ملایا ٹھیک ہے اچھا سویا سو سے ملایا اور یہ دیکھیں اور اس کے اندر تھوڑا سا میں 1 سپون کے قریب olive oil ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا تیز بڑا زبردست ہوتا olive oil ضرور ڈالا کیجئے اس سے کیا ہوتا بچوں بھی پسند آتا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سب تیار ہو چکا یہ دیکھیں یہ میں نے جو پاسٹا اوبال کے رکھا تھا تھوڑا سا حلدی نمک اور ایک چمچ oil ڈال کے وہ میں اس میں ملا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے بڑے کرائی میں اس لئے بنا رہی ہوں تاکہ اس کو مجھے mix کرنے میں آسان دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کو mix کروں گی اتنا خوبصورت کلر آئے گا اور بہت ہی مزیدار ضرور بنائیے گا بچوں کو کھلائیے اور ہمیشہ میں ایک ہی بات کہتی ہوں رشتوں کا احترام انسان کریں جو دور چلنا ہے اس میں انسان کا نفشہ نفشی کا لگیں ہاں رشتوں کی احمد ختم ہو چکی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو بنا کے رکھیں بڑوں کے احترام کریں بچوں سے پیار کریں اور ان کو تحصیب اور ثقافت اکنی جو ہے ہماری جو تحصیب ہے وہ ضرور بچوں کو کھلائیں یہ دیکھیں سب ریڈی ہو گیا اب اس میں چھوڑی سی میں کوٹھی یہ دیکھیں کوٹھی لائے مزدار جائے تھوڑا سا کٹ پٹا پل لانے کے لئے یہ ہو گیا اس میں تھوڑا سمیچ میں یہ ہرا دھنیا اور ہری ملچے میں نے کٹ کر رکھتی اس سے کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی مزندار اور اس کی شکل بہت اچھی ملتی یہ دیکھیں موسیقی موسیقی